بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم نویمبر کے مہینے کی بات کریں گے کہ آپ اپنی ڈیٹ آف پارٹ سے اس مہینے کا ہوروسکوپ کیسے دیکھیں گے تو اگر آپ کسی بھی مہینے کی ایک، دس، انیس یا اٹھائیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا روٹ نمبر ایک بنتا ہے تو ایک نمبر والوں کے لیے یہ نویمبر کا مہینہ ایک بہت کریئیٹیو مہینہ رہ گا آپ کے ذہن میں بہت سے نئے آئیڈی آز آئیں گے آپ اپنی کاموں کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی کاموں کو نئے رنگ دے سکتے ہیں نئے طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں جتنی بھی نئے آئیڈی آز آ رہے ہیں ان آئیڈی آز کو آپ نے اپنے کاموں میں استعمال کرنا ہے تو اگر آپ اپنے کاموں میں جدت لے کر آئیں گے کریئیٹیوٹی لے کر آئیں گے تو آپ لوگ بہت زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لانگ ٹارم پلیننگ کر سکتے ہیں اپنے کریئر کو بہتر بنانے کے لیے آپ کوششیں کر سکتے ہیں اپنے کام کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں پھیلا سکتے ہیں اور اس ڈیوریشن میں آپ کوئی نیا کام بھی شروع کر سکتے ہیں جیسے کوئی نئی جاب کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں کوئی ڈیلی ویجز پر اگر آپ پراجیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ جا سکتے ہیں ہاں مہینے کے آخری دنوں میں آپ لوگوں کی ایکسپینسز زیادہ ہو جائیں گے غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو شراکت پر کام کر رہے ہیں انہیں زیادہ مختاد رہنا ہوگا کیونکہ آپ کا بزنس پارٹنر آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے اور پیسے کے لیند دن میں بھی آپ کو مختاد رہنا ہوگا آپ نے کسی کو کرز کی صورت میں رقم نہیں دینی کیونکہ کرز کی صورت میں دی گئی رقم آپ کو واپس نہیں ہوگی ہاں مہینے کے آخری دس دنوں میں آپ نے کوئی بڑی انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی بڑی انویسٹمنٹ کرتے وقت آپ کو بہت مختاد رہنا ہے بلکہ اس سے پہلے آپ کو اچھی خاصی ریسرچ بھی کرنی چاہیے اور مہینے کے جو درمیانی دن ہیں یعنی پندرہ سولہ سترہ نومیمبر یہ جو دن ہیں یہ سنگل لوگوں کے لیے زیادہ اچھے رہیں گے اگر آپ کسی بھی مہینے کی ایک دس اٹھائیس یا انیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو اس ڈیوریشن میں آپ کا رشتہ ہوسکتا ہے کوئی محبت کا تعلق بن سکتا ہے اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیے اور اگر آپ کو اپنی پاسرل ریڈنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمیں کاؤنٹکٹ کر سکتے ہیں خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ حافظ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی دو گیارہ بیس یا انتیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو ان کا روٹ نمبر دو بنتا ہے ایسے لوگ ویسے بھی بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں لیکن نومیمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس رہے گا آپ کے اندر لیڈشپ کوالٹیز بہت اچھی رہیں گی تو کام کی جگہ پر آپ چاہیں گے کہ آپ ہی کی بات باننی چاہے آپ جو ڈائریکشن دیتے ہیں آپ ہی کی باتوں پر عمل کیا جائے تو اس کے لیے آپ کو اگریسیو ایٹیٹوڈ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہیے ڈپلومیٹک ہو کے اپنے معاملات کو نکلوانے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ڈومینٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو معاملات میں کہیں نہ کہیں کچھ خرابی بھی آ سکتی ہے اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو مہینے کے آخری دس دنوں میں آپ کو کوئی ایسی ذمہ دارے بھی مل سکتی ہے کچھ جس میں آپ کو نیا کچھ کرنے کو مل سکتا ہے کچھ نئے ٹاسک مل سکتے ہیں کوئی نئی آسائنمنٹ مل سکتی ہے تو ایسے نئے کام نئی ذمہ داریاں آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن مہینے کے آخری دس دنوں میں تو مہینے کے آخری دس دنوں میں مطلب آپ کی ترقی بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کا کوئی نیا رشتہ بھی بن سکتا ہے چاہے وہ دوستی کا ہو یا محبت کا رشتہ بن سکتا ہے اگر آپ پہلے سے رشتے میں ہیں تو آپ اپنے رشتے کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے تھوڑا سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں تو آپ کے رشتوں میں کہیں کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہونے کا امکان ہے تو آپ کے جو بھی معاملات ہیں آپ نے اپنے معاملات کو اپنی باتوں کو زیادہ کلیر رکھ رہا ہے مطلب مبہم باتیں نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ مبہم باتیں کریں گے یا آپ پرسیو ایسی باتیں کریں گے تو اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اور اگر آپ کو اپنی پاسٹر ریڈنگ چاہیے تو اس کے لئے آپ ہمیں کاؤنٹکٹ کر سکتے ہیں خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اللہ حافظ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی تین بارہ اکیس یا تیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو ایسے تمام لوگوں کا روٹ نمبر تین بنتا ہے اور نویمبر کا مہینہ آپ لوگوں کی کمیونکیشن کے لئے بہت اچھا مہینہ رہے گا آپ لوگ اگر ٹیچر ہیں وقیل ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ نے بول کے پیسہ کمانا ہوتا ہے تو یہ وقت آپ لوگوں کے لئے زیادہ اچھا وقت رہے گا آپ لوگوں کی باتیں سنی جائیں گی آپ لوگوں کی باتیں ماننی جائیں گی اور آپ کے اندر اس ڈیوریشن میں ایک مگناتیسی کشش بھی رہے گی دوسرے لوگ آپ کی طرف اور ٹریکٹ ہوں گے اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ٹائم بہت اچھا ہے یا پھر اگر آپ کا کام کاروبار ایسا ہے کہ آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے تو وقت بہت اچھا ہے آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابیاں ملیں گی آپ لوگ ویسے بہت کریئیٹیو رہیں گے اپنے کاموں کے اندر بہت سی نئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں بہت بہتری لاسکتے ہیں اور یہ وقت ان تمام لوگوں کے لئے بھی بہت اچھا رہے گا جو دوسرے ملکوں سے پیسہ کمان رہے ہیں جیسے اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں امازون پر کام کرتے ہیں اب وقت پر کام کرتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ماضی میں کوئی انویسٹمنٹ کی تھی کسی محنت کی شکل میں پیسے کی شکل میں یا کسی کاروبار میں آپ نے پیسہ لگایا ہوا تھا جوب میں آپ نے محنت کی ہوئی تھی کسی پروجیکٹ پر آپ نے بہت ہارڈ وقت کیا ہوا تھا تو اس محنت کے ریزلٹ نظرانا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اب نویمبر کے مہینے میں آپ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر سکتے ہیں ایک کام کے ساتھ کوئی ایک نیا کام بھی شروع کر سکتے ہیں یعنی جوب کے ساتھ بزنس شروع کر سکتے ہیں بزنس کے ساتھ کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں تو آپ کو نئے کام کرنے کا موقع ملے گا ایک ساتھ کئی کام کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ویسے بھی نویمبر کے مہینے میں بڑے انرجیٹک رہیں گے جوش جذبہ آپ کے اندر رہے گا تو جو بھی کام کریں گے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کریں گے اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا آپ لوگ بہت رومینٹک بھی رہیں گے اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کا سوشل سرکل بھی بڑھے گا نئے دوست بنیں گے نئے تعلقات بنیں گے محبت کا بھی کوئی نئے تعلق بن سکتا ہے تو اوہرال یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کی ڈیٹ آف برت کسی بھی مہینے کی تین، بارہ، اکیس یا تیس تاریخ ہے اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اور اگر آپ کو اپنی پاسٹر ریڈنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمیں کاؤنٹکٹ کر سکتے ہیں خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اللہ حافظ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی چار، تیرہ، بائیس یا اکتیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ایسے لوگ ویسے بھی بڑے کریئیٹیو لوگ ہوتے ہیں یہ نمبر ویسے بھی راہو کا نمبر ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں جتنے بھی خیالات آتے ہیں یا آئیڈیاز آتے ہیں وہ باقی تمام دنیا سے ہٹ کے آتے ہیں یہ بڑے خرافاتی آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں یا بڑے پرڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں تو نمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی طرف رہنی چاہیے اب وہ چاہے جوب ہے ڈزنس ہے کوئی پروجیکٹ ہے گھر ہے پروپٹی ہے کوئی بھی ماملہ ہے آپ کی توجہ ایسے کاموں کے گرد زیادہ گھومیں گی یعنی اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے آپ پروپٹی خریدنا چاہتے ہیں اس پر آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا اس پر آپ گھر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کی اخراجات بہت زیادہ ہوں گے گھر پر اخراجات ہو سکتے ہیں پروپٹی پر اخراجات ہو سکتے ہیں پروپٹی کے معاملات پر اخراجات ہو سکتے ہیں گھرے لو چیزوں پر خرچہ ہو سکتا ہے گھر کی مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں تو ایسے بڑے بڑے اخراجات نویمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کے ہوں گے لیکن یہ اخراجات یوں ہوگا کہ جیسے آپ کسی چیز کا ایکسپنس کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا یہ خرچہ مطلب پیسے ضائع کرنے جیسا خرچہ نہیں ہوگا تو نویمبر کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے لانگ ٹرم پلیننگ کا وقت ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا وقت ہے تو ایسی آپ کو پلیننگ کرنی بھی چاہیے اور ایسی آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ہاں نویمبر کے مہینے میں آپ کو کوئی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے جیسے کرپٹوکرنسی لوٹری پرائز بانڈ ایسی جگہوں پر آپ کو پیسہ نہیں لگانا چاہیے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں لانگ ٹرم پلیننگ کریں اگلے پانچ سال کی دس سال کی ایسی پلیننگ کریں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کہیں آوٹنگ کا پلین بنانا چاہیے سیرو تفریح کے لیے جانا چاہیے اور ویسے بھی آپ کی زیادہ تر توجہ اپنے گھر کے ارد گرد ہی گھومے گی فیملی میمبرز کے ساتھ تعلقات آپ لوگوں کے مضبوط ہوں گے اپنی والدہ کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ اچھا ہو جائے گا اپنی والدہ کے لیے آپ توفے توحائف بھی خرید سکتے ہیں اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیے اور اگر آپ کو اپنی پاسٹر ریڈنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمیں کاؤنٹکٹ کر سکتے ہیں خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیے اللہ حافظ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی پانچ چودہ یا تئیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ایسے لوگوں کا روٹ نمبر پانچ بنتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے یہ مہینہ ایک بہت رومینٹک مہینہ رہے گا لیکن اس مہینے کے اندر آپ کو بہت ساری تبدیلیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا یہ تبدیلیاں بہت اچھی بھی ہو سکتی ہیں نیگٹیو بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ اگر کام کر رہے ہیں جاوپی یا بزنس کر رہے ہیں تو کام کے جگہ پر ورکلوڈ زیادہ رہے گا پھاگ دور زیادہ کرنا پڑے گی آپ کے ذہن پر کچھ دباؤ بھی رہے گا کام کا دباؤ رہے گا آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں آپ کچھ زیادہ سوچیں گے آپ کی دومیسٹک لائف کو لے کر آپ کے ذہن میں کچھ نئی باتیں کچھ نئی چیزیں چلتی رہیں گی گھرے لوزے مداریوں کو لے کر پریشان ہو سکتے ہیں یا پھر وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے ریلیشنشپ کو لے کر یا اس میں جو ایک یوں کہہ لیں کہ کانفیڈنس نہیں ہوگا یا انڈسٹینڈنگ نہیں ہے جہاں جہاں جن جن پوائنٹس پر تو ان پوائنٹس پر آپ کی زیادہ توجہ رہے گی آپ اپنے پارٹنر کے بارے میں زیادہ سوچیں گے اپنے پارٹنر کو بہتر بنانے کے لیے آپ کوشش کریں گے یا اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے یا اپنے رشتے کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچتے رہیں گے اس کے بارے میں کنسلٹ بھی کریں گے ڈسکشنز کریں گے اور وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں ان کے لیے یہ وقت کچھ زیادہ اچھا رہے گا مطلب اس جو ریشن میں آپ کا رشتہ بنیں گا رشتے اگر پہلے سے ہیں تو وہ بہتر ہوں گے تو اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو سوشل ہونا چاہیے نئے لوگوں سے ملنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کے سوشل سرکل سے یا آپ کے فرنڈ سرکل سے کسی کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق یا رشتہ بن جائے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہتر ہوگی اور وہ تمام لوگ جن کی شادی شدہ زندگی ایک عرصے سے خراب چلی آ رہی ہے تو ان کو اس ٹاکسک ریلیشنشپ سے نکلنے کا بھی موقع مل سکتا ہے آپ کچھ مزید سوچ سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی مہینے کی پانچ چودہ یا تائیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ بڑی تبدیلیوں کا مہینہ رہے گا تو اس مہینے آپ کو ایکشن لینا بھی چاہیے اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اور اگر آپ کو اپنی پاسٹر ریڈنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمیں کاؤنٹکٹ کر سکتے ہیں خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اللہ حافظ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی چھے پندرہ یا چوبیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے اندر ایک بادشاہیت والا انصر لے کر آئے گا آپ اپنے لیے نئے چیزیں خریدیں گے نئے کپڑے نئے جوتے کچھ ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں جو چیزیں دوسروں کی نظر میں بہت مہنگی ہو سکتی ہیں بہت قیمتی چیزیں خریدیں گے آپ کا اس ڈیوریشن میں سوسائیٹی کے نامور لوگوں کے ساتھ تعلق بن سکتا ہے مشہور لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق بن سکتا ہے یا کسی مشہور پرسنیلٹی کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ بھی بن سکتا ہے اب وہ رشتہ دوستی کا بھی ہو سکتا ہے محبت کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی چھے پندرہ یا چوبیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو اس مہینے آپ کو اپنے گھر سے دور جا کر کام کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے تو اگر آپ کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں کسی دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا رہے گا اور ویسے بھی آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے آپ کا سوشل سرکل مضبوط ہوگا کام کی جگہ پر آپ کی پوزیشن اچھی ہو جائے گی اور کریئر میں آپ کو مزید نئے مواقع ملیں گے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا ہو سکتا ہے کہ اس مہینے آپ کو ایزا ٹیم لیڈر کام کرنا پڑے کچھ بڑی ذمہ داریاں یا پھر کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے اور ہاں وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں انہیں اپنی ازدواجی زندگی میں معاملات کو بہتر بنا کے رکھنا ہوگا وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی اور اسی کھٹاس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے سے دور بھی ہو سکتے ہیں فیزیکلی دور ہو سکتے ہیں مطلب اگر آپ خاتون ہیں تو آپ اپنے سسرال کو چھوڑ کر اپنے میکے آ سکتی ہیں یا پھر اگر آپ مرد ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور جانا پڑ جائے کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک میں بھی جانا پڑ سکتا ہے تو وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں انہیں اس مہینے اپنی فیملی سے دور ہونا پڑ سکتا ہے اب یہ دوری کام کے سلسلے میں بھی ہو سکتی ہے یہ دوری رشتے میں ناچاکی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ دوری کچھ ہونے کا امکان بڑ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سنگل ہیں ان کے نئے رشتے بھی بن رہے ہیں اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اور اگر آپ کو اپنی پاسٹر ریڈنگ چاہیے تو اس کے لئے آپ ہمیں کاؤنٹکٹ کر سکتے ہیں خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اللہ حافظ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی ساتھ سولہ یا پچیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ایسے لوگوں کا روٹ نمبر ساتھ رہے گا اور ایسے لوگ اس مہینے میں بہت انٹیوٹیو رہیں گے آپ کی چھڑے حص بہت اچھا کام کرے گی آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا یا تو آپ کو خیال آنا شروع ہو جائیں گے یا پھر آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں خوابوں کے ذریعے کچھ اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے تو اب آپ کو جو بھی خواب آئیں یا جو بھی خیال آئیں ان خیالوں کا یا ان خوابوں کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں میرڈ ہیں وہ نویمبر کے مہینے میں تھوڑے تنہائی پسند ہو سکتے ہیں اکلے رہنے کو جی چاہے گا یا پھر کچھ کیسز میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی سے دور رہنا پڑ جائیں آپ کو اپنے کام یا کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسری جگہ پر شفٹ ہونا پڑ سکتا ہے اپنے بچوں سے دور ہونا پڑ سکتا ہے یا آپ خاتون ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا خامد دور چلا جائیں آپ اپنے خامد سے دور ہو جائیں کسی وجہ سے بھی اب وہ ناچاکی بھی ہو سکتی ہے یا گھرے لوزمہ داریاں بھی ہو سکتی ہیں جوب کا پریشر بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے تو کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے آپ دونوں کے درمیان دوری بھی پیدا ہونے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مورز میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہیں گی کبھی آپ بہت خوش ہو جائیں گے کبھی آپ کسی بات کو لے کر بہت زیادہ اداس ہو جائیں گے بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیں گے تھوڑے تنہائی پسند ہو سکتے ہیں یا کچھ ایسا ماحول بن سکتا ہے کہ آپ کو اکیلے رہنے پڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ نومیبر کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنی صحت کا بھی تھوڑا زیادہ خیال لکھنا ہوگا خاص طرح وہ تمام خواتین جو شادی شدہ ہیں انہیں صحت کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نومیبر کے مہینے میں آپ کو اولاد کی خوش خبری بھی ملنے کا امکان ہے اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اور اگر آپ کو اپنی پاسٹر ریڈنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ ہمیں کاؤنٹکٹ کر سکتے ہیں خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اللہ حافظ نمبر آٹھ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی آٹھ سترہ یا چھمیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ایسے لوگوں کا روٹ نمبر آٹھ بنتا ہے تو آٹھ نمبر والوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے نومیبر کا مہینہ کچھ مختاد رہنے کا مہینہ ہے خاص طور پر آپ نے اپنی ڈومیسٹک لائف میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی گھردو زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ تعلقات بہت بہتر بنا کر رکھنے ہیں کیونکہ یہ جو نومیبر کا مہینہ ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے آپ لوگ ذہنی طور پر الجھے ہوئے رہ سکتے ہیں آپ لوگوں کے اندر کچھ نیگٹیو انرجز رہ سکتی ہیں کچھ منفی شعالات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں یا پھر آپ تھوڑے مبہم ہو سکتے ہیں آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ پریشان ہیں اور اس پریشانی کی وجہ کیا ہے آپ اداس ہیں تو اس اداسی کی وجہ کیا ہے تو اس ڈیوریشن میں آپ کو روحانیت کی طرف جانا چاہیے ذکر اذکار کرنے چاہیے وظائف کرنے چاہیے آپ کو رب کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے اور اگر آپ کچھ ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں وظائف کرنا چاہتے ہیں یا اپنے نام کا اسم آزم لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں کامنٹ باکس میں اپنا نام دکھیں گے اسم آزم مانگیں گے ہم آپ کو اسم آزم دے دیں گے اور اگر ہم فائنانسز کو دیکھیں تو کاروباری لوگوں کے لیے یہ مہینہ تھوڑا مشکل اس حوالے سے رہے گا کہ آپ لوگوں کو غیر ضروری اخراجات کرنے پڑے گے توقع بھی نہیں ہوگی ایسی جگہ پر پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے اچانک سے اخراجات آ سکتے ہیں اب یہ اخراجات ہسپیٹل کے بھی ہو سکتے ہیں کاروبار کے بھی ہو سکتے ہیں یا پیسوں کا لیندن بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس مہینے آپ لوگوں کی آمدن بھی تھوڑی کم ہو جائے یا پروفٹ تھوڑا کم ہو جائے ہاں رشتوں کے حوالے سے یہ مہینہ اچھا رہے گا خاص طور پر محبت کے رشتے کے حوالے سے اگر آپ سنگل ہیں تو اس مہینے آپ کی کسی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے اگر آپ پہلے سے محبت کے رشتے میں ہیں تو اس رشتے کے اندر قربت بڑھے گی اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس رشتے کے اندر محبت بڑھ جائے گی قربت بڑھ جائے گی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ڈیمانڈنگ بھی ہو جائیں گے آپ زیادہ ٹائم چاہیں گے آپ چاہیں گے کہ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہے آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے تو اس ہفتے آپ کے موڈ بھی سوئنگ ہوتے رہیں گے کبھی بہت خوش ہو جائیں گے کبھی کسی بات پر بہت زیادہ اداس ہو جائیں گے اور کبھی کوئی بات بھی نہیں ہوگی آپ ایسے ہی اداس ہو جائیں گے اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اور اگر آپ کو اپنی پاسٹر ریڈنگ چاہیے تو اس کے لئے آپ ہمیں کاؤنٹکٹ کر سکتے ہیں خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اللہ حافظ وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی نو اٹھارہ یا ستائیس تاریخ کو پیدا ہوئے ایسے لوگوں کا روٹ نمبر نو بنتا ہے اور نو نمبر والوں کے لئے یہ مہینہ انرجی سے بھرپور رہے گا نہ صرف یہ مہینہ بلکہ آنے والا سال بھی آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا سال رہے گا بہت پوڈکٹیو سال رہے گا انرجیٹک سال رہے گا اور بڑا گروتھ والا ٹائم ہوگا تو آپ لوگوں کے لئے آپ یوں سمجھیں کہ اب سے ایک بہت اچھے ٹائم کا آگاز ہو رہا ہے وہ تمام لوگ جو کسی بھی مہینے کی نو اٹھارہ یا ستائیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں یا پھر اگر آپ کے دام کی آداد جمع کریں تو بھی نو بنتا ہے تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لئے زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ اب آپ لوگ بہت اچھے لیڈر بن کے سامنے آئیں گے دوسروں کے کام کریں گے دوسروں کے کام آئیں گے اور آپ لوگ نہ صرف دوسروں کے کام آئیں گے بلکہ آپ لوگ کوئی بڑی ٹیم بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایک ایسا اپنا کام شروع کر سکتے ہیں جس میں آپ کے نیچے بہت سارے لوگ کام کریں گے تو ایک بڑا سیٹ اپ بنانے کے لئے اس کی پلاننگ کرنے کے لئے ایسے کام شروع کرنے کے لئے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ بہت اچھی رہے گی مالی معاملات آپ لوگوں کے بہت اچھی ہو جائیں گے فائنانچلی آپ لوگ سٹیبل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ اگر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ نے پیسہ جمع کیا ہوا ہے تو آپ کسی کاروبار میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو وقت بہت اچھا ہے اگر آپ نے پیسہ جمع کیا ہوا ہے آپ کوئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ وہ پراپٹی خرید سکتے ہیں ہاں اس مہینے آپ لوگ تھوڑا شارٹ ٹیمپرڈ بھی رہیں گے آپ لوگوں کو بہت جلدی غصہ آئے گا دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بہت بڑی محسوس ہو سکتی ہیں تو آپ لوگوں کو تھوڑا اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ اس سے کی وجہ سے کچھ معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں اور جاتے جاتے دعا ہے کہ خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اور اگر آپ کو اپنی پاسٹر ریڈنگ چاہیے تو اس کے لئے آپ ہمیں کاؤنٹکٹ کر سکتے ہیں خوش رہیں خوشیہ بانتے رہیے اللہ حافظ